کہ جو دیس کی جنتہ کو فساتے تھے آج وہ خود فسے ہیں اس کے لیے دیس کی جنتہ کا اور نتیس کو میری طرف سے بہت بہت دھنیواد اب یہ براتی تو بنیں گے پر دلہن نہیں ملے گی ان کو وہ والا کام ہوگا جسے بنا دلہن کے برات واپس جاتی ہے موڈی جی کو ایسے جانا پڑے گا راج تلک کی کرو تیاری بیہار سے بھاگ چکے ہیں بھگوہ داری شام کو ان کے سب جتنے اندھ وقت ہیں سب رویں گے اور بیہار میں انگوچھا چلتا ہے نگلے میں سب انگوچھے سے آنسو پہنچیں گے ان کو نیند نہیں آئے گی دو ہزار چوبیس میں گمچھے زیادہ بکیں گے جنہیں بی جے پی خریدے گی آنسو پہنچنے کے لیے اور گلدستے زیادہ بکیں گے جسے وپکش خریدے گا خوچیاں منانے کے لیے نمشکار آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس فورو میں ہوں آپ کی ساتھ نفیسہ خان یو پی میں کعبہ تو سنا ہوگا آپ نے لیکن اس وقت بیہار میں کعبہ چل رہا ہے بیہار کے اندر کعبہ چل رہا ہے نیتیش جی نراج چل رہے ہیں بی جے پی سے اور بی جے پی ہے کہ ابھی منانے میں لگ رہی ہے وہیں تیجسوی آدھاب کی بھی دوڑ لگی پڑی ہے شاید نیتیش ان سے مان چاہے ہمارے ساتھ ہیں ہریندر تاؤ ان سے جانیں گے کہ بھائیہ بیہار میں کعبہ بیہار میں سب بہا سب بہا مطلب کونسا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اب ایک چیز تو بتائیے مطلب آپ دوسروں کو توڑے تو اچھا اور کوئی تمہیں چھوڑ دے تو برا یہ کونسا ان کی نیتی ہے بی جے پی سب کو توڑتی تھی اور ایسا کوئی سگا نہیں جس کو بی جے پی نے تھگا نہیں جو جو بی جے پی کے ساتھ گیا بی جے پی نے اس کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ بنائی ان کے ساتھ سیو سے نہ تھی سب سے مجبوط گھٹ بندن تھا انہوں نے سیو سے نہ توڑ دی ان کے ساتھ اقالی تھے ختم کر دیئے اور بیہار کے اندر ابھی وہ گئے تھے نڈہ جی انہوں نے ساپ بھاسن کہا ہے وہاں پہ کہ دو ہجار چوبیس کے بعد دیش سے چھیتریہ پارٹیاں ختم کر دیں گے ہم لوگ تو جب دیش سے چھیتریہ پارٹیاں ختم ہوگی تو جو ان کے ساتھ چھیتریہ پارٹیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو اس میں سب سے پہلے نتیس کمار سمجھ گئے اور سمجھ گئے انہوں نے یہ کھیلا کرتے تھے نتیس کمار جی نے ریلا کر دیا ریلا کر دیا بیجے پی کا تو کیا لگ رہا ہے کہ بیجے پی کو طلاق دینے والے ہیں نتیس دے چکے دے چکے دے چکے جب تک آپ کی ویڈیو جاری ہوگی جب تک نتیس کمار سائد دوبارہ مکھے منتری کی سپت بھی لے لے کیونکہ گیارہ تاریخ سے پہلے پہلے سارے کام ہونے ہیں کیونکہ تھوڑی بہت یہ راج نتیق لوگ جو ہے نا یہ مانتے ہیں تو گیارہ تاریخ کو سہت ساون ختم ہو رہا ہے اور پھر بھادو لگتا ہے بھادو میں کوئی اچھا کاریہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جو مہینہ لگتا ہے اس میں پتر پکش لگ جاتے ہیں تو پیتالیس دن میں تو بیجے پی کھلا کر دے گی تو اس لیے نتیس کمار ان کو موقع نہیں دیں گے نتیس کمار کم راج نتیق نہیں ہے موڈی سے زیادہ راج نتیق ان کو انوبہو ہے موڈی سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور موڈی سے زیادہ عباندار ہے تو وہ ایک الگ کھیلا ان کے ساتھ ہو چکا ہے سب سے مطلب ایک دم جوڑ کے بیٹھے کبھی کسی کو لے آتے ہیں موڈی جی کا ایک نیم ہے کہ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں یہ وہ دھوکے باج ہے بی جے پی اور آر ایس اس کہ جب تک ان کا مطلب نہیں ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ ہے اور جیسے ان کا مطلب ختم ہوگا تو یہ یہ وہ لوگ ہیں تاو دو جار چوبیس کی تیاریا بی جے پی کرے پہلے سے ہی میدان میں اتر چکی ہو تمام چاہے وہ راستی ادھیاک شو پارٹی کے یا سی ایم ہے پی ایم ہے تمام پارٹی کاری کرتا میدان میں ہے اور اسی طرف بیہار کے اندر یہ کھیلا ہو گیا کیا ایک دوسرے سے تال میل تو نہیں ایک دوسرے سے کوئی بڑا کھیلا ہونے والا ہے چوبیس میں نتیش پی ایم کا چہرہ بننے والے ہیں کیا ہونے والا ہے ان فرم ہے دو ہزار بائیس میں چوبیس میں موڈی کو ٹک کر نتیش کمار ہی دے گا اسی بات پہ تو ان کے سیر پر یہ سوا سیر پڑے گا یہ کن اور اسی سے موڈی کی اور امیسہ کی نیند اڑ گئی ہے اچھا ایسا تو نہیں جو ہم کھیلا دیکھ رہے ہیں بیہار کے اندر وہ اسی ڈیل پر کیا جا رہا ہو کسی پی ایم کا چہرہ میں ہوں گا دیکھیں یہ تو ہے اور ہونا بھی چاہیے اچھا انسان ہے کم سے کم پھینکو رام تو نہیں ہیں کہ موڈی جی بتائیں کہ موڈی جی یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا آج تک کچھ نہیں کیا جو کیا صرف جھوٹ بولا اور ایک بھی کاریہ نہیں کیا دیس میں سوائے نفرت کے پورے دیس میں نفرت اور ہندو مسلم ان کے پاس کام کام گنانے کے لیے کوئی سبد نہیں ہے ایسا تو نہیں تاو جی کی کھانے کے دات اور دکھانے کی اور کیا پتہ یہ بیجے پی سے ہی مل کر کچھ پلاننگ کی جا رہی ہو کچھ نہ کچھ کھچڑی پکڑے ہی ہو یہ بیجے پی سے مل کر نہیں ہے یہ سمجھ گئے کہ اب ان کا یہ آخری ٹرن ہے اور نتیس کمار کو بھی پتہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ نتیس کمار کے لیے آخری چناؤ ہے تو یہ لڑنا چاہیں گے اور جیتنا چاہیں گے اور دیس کی جنتہ ان کو ساتھ رہے گی کیونکہ ویپکش کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے ویپکش یہ بس کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور اس سے بڑھیا کینڈیڈیٹ ان کو ملے گا نہیں یہ تو ہو گئی بیہار کی بات بیہار کی راج نیتی اثر ڈالے گی دو جار چوبیس پر کیا لگتا ہے تاؤ کی دو جار چوبیس کا جو سہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سر پر بننے والا ہے اس سے پہلے ہی بھارات لوٹ جائے گی کیونکہ جو بیہار میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آشنگ کا پیدا کر رہا ہے دیکھئے اب یہ بھاراتی تو بنیں گے پر دلہن نہیں ملے گی ان کو وہ والا کام ہوگا جسے بینا دلہن کے بھارات واپس جاتی ہے موڈی جی کو ایسے جانا پڑے گا اس کا ایک ریجن ہے کہ دیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ موڈی جی آپ نے پانچ سال پہلے وعدہ کیا تھا دیش کی جنتہ سے کہ دو ہجار بائیس ہوگا آجادی کا عمرت محصب ہوگا دیش کے اندر ہر پریوار کا اپنا پکا گھر ہوگا اور گھر کانگریس والا نہیں ہوگا موڈی والا ہوگا پکا گھر ہوگا پکی چھت ہوگی اس میں نل ہوگا نل میں تو جل بھی ہوگا گیس بھی ہوگی بجلی بھی ہوگی LED بل بھی ہوگا سوچالے بھی ہوگا اب بوچھے گی پورے دیش کو تو چھوڑ دو موڈی جی اتر پردیش میں ہی بتا دو کہیں بنا ہو اور اتر پردیش کی اندر موڈی جی آپ کو بتا دوں کہ جنتہ آج پڑھی لکھی ہے سوال کر رہی ہے کہ اتر پردیش میں ہر گھل میں نل اور جل کی بات کر رہے ہو دو ہزار تے ہیس میں تو جل کی سکیم آئے گی دیش اتر پردیش میں تو کہاں سے دیں گے اور پھر دوسرا کسان بیٹھا ہے کسان سے کہا تھا میرا سپنا ہے میں ورت لیتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں پانچ سال ہیں سترے کی بات ہے یہ دو ہزار بائیس میں کسان کی آئے دگنی ہوگی تو موڈی جی تمہارا سنکلپ بھی جھوٹا جھوٹے ہو اور بھگوان کے نام پر بھی جھوٹ بولتے ہو کیونکہ تم نے سپت کس کی لی تھی کس کی لی تھی بتا دوگے دیش کو تو یہ ہے کچھ لوگوں کا تاؤ یہ جو پورا کھچڑی اس وقت پک رہی ہے بیہار کو لے کر اس میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو جی ڈیو ہے اور بی جے پی کا گڑ بندن جو ٹوڑ گیا وہ اچھا ہوا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیسے آدمی کو پال رکھا تھا یعنی کی نتیش کو کی جو کبھی بھی دھوکہ دے سکتے تھے کیونکہ ہمیشہ پلٹ جاتے ہیں کبھی کسی کو ساتھ لے لیتے کبھی کسی کو تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا نہ کی نتیش کو دیکھئے اب کیا کہیں نیا ڈوب چکی ہے اب کیا کہیں گے کہ ماجی غلط تھا نیا چلانے والا ماجی وہ ماجی غلط تھا تو آج کچھ نہیں ہوگا شام کو ان کے سب جتنے اندھوکت ہیں سب رویں گے اور بیہار میں انگوچھا چلتا ہے نگلے میں سب انگوچھے سے آنسو پوچھیں گے کہ آج جیسے ایسے رویں گے جیسے ایک بٹیا کی سادھی ہونے کے بعد وہ سسرال جاتی ہے پہلی بار تو اپنے مائکے سے جیسے ودا ہوتی ہے آج بیہار سے یہ ودا ہوں گے اور ایسے رویں گے آج رات کو ان کو نیند نہیں آئے گی نیندیں ان کی اڑا دی ہیں نتیش جی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے دھوکہ دینے والی پارٹی ہے لیکن بی جے پی نے نتیش کو دھوکہ دیا نتیش نے بی جے پی کو دھوکہ دیا نہلے پر دہلا نتیش نے مارا ہے مطلب انہی کے انداز میں انہی کو جواب دیتا ہے دیکھیں جیسی کرنی مہدی جی ویسی بھرنی تو یہ تو آج وہ کہاوت ہے کہ آج تو اب بی جے پی نہ بیہار کی اور نہ نتیش کی ہم نے یو پی میں بھی دیکھا اور جہاں جہاں بھی بی جے پی پارٹی کی سرکار آئی وہاں پہ چلتا ہے کہ راج تلک کی کرو تیاری آگئے ہیں بھگوہ داری تو اس بار کیا نہ رہا ہوگا کہ لالتین آنے والے ہیں راج تلک کی کرو تیاری بیہار سے بھاگ چکے ہیں بھگوہ داری جب دوہزار چوبیس آئے گا تب کوئی اور نہ رہا آئے گا اچھا میں ایک سوال سیدھا سیدھا لے لیتی دوزار چوبیس میں اگر ہم ابھی موجودہ حالات پہ دیکھیں تو کوئی بھی پی ایم موڈی کو ٹکر دینے والا نہیں ہے کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں ہے لیکن اب نتیش باہر نکل کر آئے ان کا چہرہ پی ایم کے لیے دیکھا جا رہا ہے تو کیا ٹکر دے پائیں گے اور مقابلہ تگڑا ہوگا ان کے بیچ بہت بڑا مقابلہ ہوگا کیوں موڈی سے راج نیتی میں زیادہ انبھاؤ موڈی سے ایجوکیشن میں زیادہ پڑھا لکھا موڈی سے زیادہ ایماندار کوئی کرپشن کوئی ایف آئی آر کوئی مقدمہ نیتیش پر نہیں ہے اسی سے بی جے پی گھبرا رہی ہے کہ ایڈی کا استعمال کرے تو کرے کہاں ورنہ اب تک تو ایڈی پہنچ چکی ہوتی وہاں لیکن کچھ مہینوں پہلے ابھی شاید اسی مہینے کے اندر بی جے پی نے جب اپنی سبھا کا ایوجن کیا تو اس میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ سی ایم کا چہرہ نیتیش ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہی ہم چناؤ لڑیں گے آنے والے وقت میں بیہار کے اندر لیکن اب کچھ پلٹ گیا ایسا ہی انہوں نے اس سے کیا تھا یہ بیہار کے اندر کھیلا کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے دھوکہ جس طریقے سے اسے دیا تھا پہلے نیتیش کو کہ جو چراغ پاسوان ہے ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور اب ایک ان کا منتری تھا کوئی ایم پی تھا جو موڈی سرکار میں منتری تھا اس کو سندھے بنانا چاہتے تھے یہ سندھے بیہار میں تو نیتیش کمار سمجھ گئے انہوں نے اسے سندھے بننے نہیں دیا پھر انہوں نے ویدھائک توڑنے چاہے چھے چھے کروڑ کا آفر دیا منتری پت دیا وہ ان کی ریکارڈنگ بھی پکڑی گئی تو اب یہ وہ والے حال ہے ان کا کھائے تو ایمان گیا اور چھوڑے تو چھتری دھرم گیا تو اب یہ نانیتیش کے ساتھ جا سکتے ہیں اور نانیتیش سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ والا کام کر رہے ہیں پہلی بار دیش کی جنتہ کو خوشی ہوئی ہے کہ جو دیش کی جنتہ کو فساتے تھے آج وہ خود فسے ہیں اس کے لیے دیش کی جنتہ کا اور نیتیش کو میری طرف سے بہت بہت دھنیواد سر تاو جی ایک آخری بات بس کی اس کا فائدہ بی جے پی کو کتنا ہوگا اور باقی پارٹیوں کو کتنا ہوگا ویپکشو اس کا فائدہ بی جے پی کو اتنا ہوگا کہ دو ہزار چوبیس میں گمچھے زیادہ بھی کہیں گے جنہیں بی جے پی خریدے گی آسو پہنچنے کے لیے اور گل دستے زیادہ بکیں گے جسے ویپکش خریدے گا خوشیہ منانے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤ جی تے جنہوں نے بتا دیا کہ تیاری کر لو بھئیہ بھگواداری جتنے بھی ہیں اب آنے والے لالٹین اور وہ آپ کی دھکیلا کر دیں گے اور ریلا بھی کر دیں گے ساتھ میں فیلال کے لیے مجھے دیجئے جات میں تھی آپ کے ساتھ نفیسہ خان